بیسی اللہ خوش ہو یا تر ہو کیسی بھی خارش ہو داد کیسی ہی ہوں کسی بھی قوالیٹی کے ہوں کسی بھی پرکار کے داد ہوں اس کو بلکل جڑ سے ختم کر دے گا کیبل سات دن کے اندر اندر سات دن اگر آپ نے اس پیسوں کو استعمال کر لیا تو برسوں پرانا آپ کی خارش خجلی داد خاج بلکل غائب ہو جائے گی انشاءاللہ فرینڈز آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی تقتاری ہلکیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹسٹ ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ نفس کے پہنچیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں تو فرینڈز کافی سارے لوگوں کے میسیج بگر آتے ہیں کہ جنب داد خاج خجلی ہمیں بہت زیادہ خطرناک والی ہے اور بہت ہی لمبے عرصے سے دوائیاں داد خاج خجلی سے پیچھا نہیں چھوٹ پا رہا ہے کیونکہ داد خاج خجلی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر دس آدمیوں کے بیچ میں بھی آگر آدمی بیٹھا ہوا کئی آفیس میں ہے یا کئی میٹنگ میں ہے اور جب خجلی شروع ہو گئی تو پھر اس کا ہاتھ رکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خجلی کے کھجانے میں جو مزہ ہے شاید جو جس کو الیرگی یا داد خاج بغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے دل سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ جب اس کو خجلی مجتی ہے تو شاید کسی اور چیز میں اس کو ایسا لطف آئے گا جتنا مزہ اس کو خجلی میں آتا ہے تو فرنس اس میں خاص کر پی پیٹ کی خرابی سے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیٹ کا صاف نہ ہونا پیٹ میں کبز وغیرہ اسیڈیٹی وغیرہ کھانا حضب نہ ہونا پیٹ کی خرابی سے زیادہ یہ مرض ہوتے ہیں یا خون کے اندر گرمی وغیرہ ہو جانا یا زیادہ انٹی بائیٹکس وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرنا سی درمی کی وجہ سے بھی دات کھات کجلی ہو جاتے ہیں تو فرنس لگانے والا اور کھانے والا نسکہ انشاءاللہ ہم اس کو بتاؤں گا تھوڑا بنانے میں تو آپ کو مشکل پڑے گا لیکن پرانی سے پرانی دات کھات کجلی کیبل سات دن میں بلکل ختم ہو جائے گی تو چلی دوستو بینے کسی تاخیر کے ہم اس نسکے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لگانے والی دوائی کی طرف چلتے ہیں تو لگانے والی دوائی ہمیں لینا ہے نمبر ایک گھنڈک ٹیک 6 گرام آپ کو لینا ہے گھنڈک اور 6 گرام آپ کو لینا ہے باو جی ٹیک ہے اور 6 گرام آپ کو لینا ہے مردار سنگ یہ پتھر ہوتا ہے چمکیلا سا اور 6 گرام آپ کو لینا ہے ہلدی ٹیک 6 گرام آپ کو لینا ہے کتھا جو کھانے والا کتھا ہوتا ہے اچھا والا چاہیے 6 گرام 6 گرام آپ کو لینا ہے سنگے جراہت جس کو سیل گھڑ بھی بولتے ہیں ہندی میں 6 گرام لینا ہے اور 3 گرام آپ کو لینا ہے توتیا نیلا توتیا نیلا تھوتا بھی بولتے ہیں ان سب کا آپ کو پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد سرسو کے تیل میں آپ اس کو ملا کر رکھ لیں سرسو کے تیل میں ملا کر جہاں کہیں بھی آپ کے دات خواد خجلے بے گھڑ رہا ہوں وہاں پر آپ اس کو لگائیں ٹیک ہے اس کا چیز کا خیال لکھیں کیونکہ اس کے اندر جو توتیا ہے ایک زہریلا پدھار تھے بچوں بہرگ اگر لگائیں تو اس احتیاط سے لگائیں کہ ان کا ہاتھ نہ لگے اور ہاتھ لگنے پر وہ کہیں ایسا نہ ہوگی کوئی چیز بہرگ موں میں کھا لیں ٹیک ہے تو احتیاط یہ رکھیں کہ اس کو دوائی لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں کو اچھی ترکی سے دھولے جائے تاکہ جو یہ زہریلا پدھار تھی آپ کے موں کے اندر نہیں جائے ٹیک ہے دن میں ایک بار آپ اس کو دادوں پر لگانا ہے ٹیک اب چلتے ہیں ہم کھانے والی دوائی کی طرف تو کھانے والے دن اس کا ہامے لینا ہے کاسنی کا بیج لینا ہے آپ کو ٹیک ہے کاسنی کا بیج آپ کو لینا ہے پانچ گرام ٹیک ہے نلوفر آپ کو لینا ہے گل نلوفر آپ کو لینا ہے پانچ گرام حلیلہ زرد آپ کو لینا ہے پانچ گرام ٹیک ہے اور شاترہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام سارے جڑی گوٹیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور چرائتہ لینا ہے آپ کو چرائتہ پانچ گرام لینا ہے ٹیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ کو ایک گلاس پانی کے اندر آپ کو بوائل کر لینا کھولا لینا ہے ایک گلاس پانی میں کھولانے کے بعد اس کو جب اچھی ترکی سے کھول ہے یا نہیں ایک گلاس پانی کے اندر آپ کھولائیں گے جب وہ پکتے پکتے آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر ٹھنڈا کر کر اس کے اندر شربتی اور ناب جو آپ کسی تیار شدہ آئر بیٹی کمپنی ویرس میں مل جائے گا یہ چار ڈھکن ڈالنے کے بعد اور آپ کو سوتے وقت جو ہے آپ لے لیں ٹھیک اس طرح انشاءاللہ اگر آپ نے ایک ہفتہ کیا تو ایک ہفتے کے اندر داعت کھات کچھ لی ہر پرکار کی آمتی بلکل دور ہو جائے گی اور کھانے میں پریز رکھیں انڈا میٹ مچھلی پکوڑی سموسہ پرانٹھا گرم چیزوں سے آپ کو بلکل پریز رکھنا ہے ٹھیک ہے نہانے میں آپ نیم کا سابن وگار استعمال کریں کپڑوں کو جو ہے اچھی طریقے سے آپ ڈٹول بغیرہ پانی میں دھوئیے گا ٹھیک ہے جس پانی میں کپڑے دھوئے جائیں اس کا اندر ڈٹول کا لوشن یا سابلون کا لوشن ڈال لیا جائے ٹھیک ہے تو اس نے اس کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے تو نیچ ویڈیو کو انتظار کریں جب تک کیلئے خدا